موسیقی اسلام علیکم پیارے بچو ویلکم کی برہن ممبئی مہانگر پالی کاشکشن ویبھاگ ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکولز ہمارے فی الوقت بند ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور جو ہے ہم آپ کے سامنے روز بر روز جو ہے نئے نئے لیکچرز کے ساتھ جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو ویسے ہی آج کا ہمارا ایک نئے انٹرسٹنگ سیشن لے کر ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی مولمہ شیخ زرین سبا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی بیارے بچوں ویلکم چوزرین سبا ورچول سیوڈیو ہمارے سی یوٹیوب چانل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے سب آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے پری اپر پرائیمری سکولرشپ کے تحت جماعت پنجم کے لیے مضمون ہے آپ کا ذہنی آزمائش اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کے پرچہ نمبر دو میں شامل ہے اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا سکول بن ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے اس لئے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا ٹاپک پہلا ٹاپک ہے آپ کا فہمائش فہمائش کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنا اور سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا اور اس میں ہدایت پر عمل شامل ہے یعنی جو آپ کو instructions ہدایت دی ہوئی ہے انہیں پڑھنا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ کو اپنے سوالات کے جواب دھونے ہیں عددی تسلسل اس میں شامل ہے جو آپ کا آگے جو ہم 1.2 دیکھیں گے اس میں ہم عددی تسلسل دیکھیں گے پھر اس کے بعد انگریزی حروف اور اس سے کس طرح سے ہم جو ہے مختلف انگریزی حروف سے ہم words بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پر مبنی جو سوالات ہیں وہ بھی ہم اگلے session میں دیکھیں گے تو ایسے کل تین اجزہ جو ہے اس میں شامل ہے تو آج ہم اس کا پہلا جز جو ہے 1.1 دیکھ رہے ہیں جو ہے ہدایت پر عمل جوڑ الفاظ لفظ اور حروف ہم اس میں دیکھنے جا رہے ہیں کھ کبوتر کا کھ رے بے میم علیف دال علیف بے اور چھوٹی ہے اس سے ایک بامانی لفظ بنا کر آپ کو درمیانی حرف تلاش کرنا ہے جیسے ابھی ہم نے بنائے نا شہر کا نام بنائے اسطمبول اور درمیانی حرف ہم نے تلاش کیے بلکل اسی نویت کا سوال ہے یہ اور یہ آپ کا ہوم وک ہے یہ آپ کو خود ڈھوننا ہے اور کرنا ہے تو میں آپ کو صحیح جواب نہیں بتاؤں گی بہت آسان ہے آپ کو ایک بامانی لفظ اس سے بنانا ہے اور پھر اس کا درمیانی حرف تلاش کرنا ہے اور جو صحیح option ہوگا وہ آپ مجھے comment section میں بتائیں گے کہ صحیح جواب اس کا کیا ہے ہندوستان کے حرف کو اگر ہم لکھتے ہیں تو پاچوا حرف کونسا ہوگا یہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی بہت آسان ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہندوستان لکھا ہوا ہے اب اس کو اُلٹا لکھیں گے لوگ اُلٹا نہیں بھی لکھتے ہیں تو آپ یہی پر جہاں سوال میں لفظ دیا ہوا ہے وہی سے count کیجئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا ٹھیک ہے کونسا آتا ہے پانچوا حرف آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے اگلا سوال سمندر کے اندر چلنے والی تیز رفتار کشتی کا درمیانی حرف کیا ہوگا اب یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ نام کے سمندر کے اندر جو تیز رفتار کشتی چلتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا نام ڈھونڈنے کے بعد اس کا درمیانی حرف ہم یہاں پر ڈھونڈیں گے جو آپ کو چار اپشن دیئے ہیں پہلا اپشن ہے واو دوسرا ہے زے تیسرا ہے کاف تیسرا چوتھا ہے شین تو اس میں سے آپ صحیح جواب ڈھونڈیں گے اگلا خوبصورت بد مزاج شخصیت انوارات اور ہجرے اسود اس میں مندر جبالہ الفاظ میں کتنے الفاظ مرقب الفاظ نہیں ہیں یہ آپ کو جو ہے ڈھونڈنا ہے کتنے الفاظ مرقب الفاظ نہیں ہیں پوچھا ہے مرقب الفاظ ہے یہ نہیں پوچھا مرقب الفاظ نہیں ہے یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے اور پھر آپ کو اس کا صحیح اپشن مجھے بتانا ہے اگلا سوال وہی جو اب تک ہم کرتے آ رہے تھے یہ بھی ویسے ہی ہے بلکل کچھ حروف دیئے ہوئے ہیں ان حروف سے بننے والا بامانی لفظ کا پاچوا حرف کونسا ہوگا جو حروف دیئے ہیں اس سے آپ کو ایک بامانی لفظ بنانا ہے اور پھر اس کو گننا ہے کہ اس کا پانچوا حرف کونسا ہے اگلا پوچھا گیا ہے سوال دارال خلافہ اس لفظ میں ساتھوہ حرف پہچانو ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں بہت سارے حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں لیکن بہت آسان ہے ساتھوہ حرف پہچاننا ہے آپ کو تو ساتھوہ حرف جو ہے آپ یہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے اور ساتھوے نمبر پر جو آئے گا وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو ہر حرف کو الگ الگ کر کر بھی پھر ساتھوہ حرف پہچان سکتے ہیں تو آج کے لئے بھی تو بچہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا جو یونٹ ہے فہمائش ہم وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا سب یونٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج 1.2 ہدایت پر عمل عددی سلسلہ اس سے پہلے 1.1 ہم ہدایت پر عمل ہی تھا وہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال سوال بہت آسان ہے ہمیں صرف بگور اسے پڑھنا ہے اور ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے اب ہے کچھ مشکی سوالات آپ کے لئے جو آپ کو از خود حل کرنے ہیں میں نہیں بتاؤں گی اور اس کے جواب آپ ہمیں کمنگ چیکشن میں دیں گے یہاں پہ کچھ عددی سلسلہ دیا ہے اس عددی سلسلے میں دو متواتر عداد کی جمع بارہ ہے ایسے کتنی جوڑیاں ہیں یعنی اگر ہم دو عدد کو جمع کرتے ہیں تو بارہ آنا چاہیے جیسے پہلا پانچ اور سانت لیتے ہیں تو یہ بارہ ہوتا ہے تو ایسا کتنی دفعہ ہوئے گا کہ دو متواتر عدد کی جمع بارہ ہے اب آپ خود حل کریں گے بہت آسان ہے جواب آپ کو خود پتا کرنا ہے اگلا سوال یہ ایک عددی سلسلہ دیا ہے اس عددی سلسلے میں تین یہ ہندسہ کتنی دفعہ آیا ہے یہ پوچھا گیا ہے بہت آسان ہے تین کتنی دفعہ آپ کو نظر آرہا ہے پوری سیریز میں یہ آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ کو صحیح آپشن چننا ہے تو یہ بھی آپ خود سے حل کریں گے اگلا سوال زیل میں دیئے ہوئے کتنے کوسین کے آدات کی جمع تاک عدد ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے تاک اور جفت عدد دیکھے نا دیکھیں ذہنی آزمیش ایک ایسا پرچہ ہے جس میں آپ کو زباندانی کے مطالق یعنی اردو کے مطابق بھی سوال ملیں گے میٹس کے مطابق بھی سوال ملیں گے انگلیش کے تعلق سے بھی سوالات ملیں گے تو آپ کو ہر سبجکٹ میں مہارت ہونی چاہیے تو تاک عدد جفت عدد مفارد عدد یہ سب ہم کہاں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تو چھے اور تین ہوتے ہیں نو تو یہ تاک عدد ہو گیا اب آپ کو ایسے اور دھوننے ہیں کہ کتنے کوسین کے آدات کی جمع تاک عدد ہوگی آپ خود حل کریں گے اگلا سوال زیل میں دیے ہوئے عدد میں سب سے بڑے عدد کے ہندسے کی جمع کتنی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا عدد پہلے تو آپ کو ڈھونڈنا ہے بہت آسان ہے سب سے بڑا عدد یہاں پر ہے 52 اس کے ہندسوں کی جمع آپ کو کرنی ہے 5 اور 2 جمع کتنا ہوگا آپ کو پتا ہے اور صحیح option آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے تو بہت آسان تھا تو یہ اس کا جواب بھی آپ ہمیں comment section میں بتائیں گے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا topic فہمائش یہ ہمارا پہلا topic ہے پہلا جوز ہے اور اس کے زمین جوز ہم دیکھ رہے تھے پھر 1.1 اور 1.2 ہم اس سے پہلے کے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ آپ ہمارے youtube channel پر available ہے standard 5th scholarship کی playlist میں آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں 1.3 انگریزی حرفتہجی english alphabets دیکھیں میں نے آپ کا پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ IQ اور ذہنیا انشمایش ایک ایسا topic ہے جس میں آپ انگریزی کے بارے میں بھی آپ اس میں پڑھیں گے maths کے بارے میں بھی آپ اس میں پڑھیں گے science related پڑھیں گے Urdu بھی اس میں موجود ہے سماجیات بھی اس میں موجود ہے گرز کے ہر چیز اس میں موجود ہے اور ہر چیز کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے اب اتنے سوالات میں نے آپ کو حل کر کے بتائی اب آپ کے لئے کچھ مشکی سوالات ہیں 1.3 جو آپ کو از خود حل کرنے ہیں میں اس کا آنسر آپ کو نہیں بتاؤں گی آنسر آپ ہمیں کمین سیکشن میں بتا سکتے ہیں حضب بالا انگریزی حرفتہجی میں درمیانی حرف کے دائیں جانب اور دوسرا حرف اور بائیں جانب سے دوسرا حرف ان حرف سے کونسا انگریزی بامانی لفظ بنے گا option ہے ok ko no answer میں نہیں بتا رہی ہوں آپ کو ہمیں کمین سیکشن میں answer بتانا ہے اوپر دی ہوئی انگریزی حرفتہجی میں 6,5 اور 24 حرف لے کر ان حرف سے کوئی بامانی انگریزی لفظ بنتا ہے تو کونسا بامانی انگریزی لفظ بنے گا بہت آسان ہے 6, pick کرنا ہے 15 اور 24 حرف لینا ہے اور ایک بامانی لفظ بنا کر دیکھنا ہے o, x, b, x, o, f, fox اور f, x, o دیا ہے دیکھنا ہے اس میں سے صحیح کیا ہے وہ ڈھونڈنا ہے آپ کو اور اپنا جواب درج کرنا ہے اوپر دی ہوئی انگریزی حرفتہجی کے آخر سے پندراؤے حرف کے دائیں جانب کا تیسرا حرف کونسا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے یہ بھی آخر سے پندراؤا اس کے دائیں جانب کا تیسرا حرف ڈھونڈنا ہے اور ہمیں کمین سیکشن میں بتانا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اوپر دی ہوئی انگریزی حرفتہجی دیکھ کر زیل کے متبادل میں گروہ میں شامل نہ ہونے والا متبادل پہچانی ہے HWPC آپ دیکھیں گے کونسے نمبر پر کونسی جگہ پر یہ حرف آ رہے ہیں اور آپ کو اس میں سے کونسا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الگ ہے یہ گروہ سے الگ ہے وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے اور بتانا ہے یہ سارے سوال آپ کو خود حل کرنے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے امی اببہ بھائی بہن کی مدد لے سکتے ہیں اور بلکہ یہ جتنے آسان ہے کہ آپ از خود بھی حل کر لیں گے اوپر دی ہوئی انگریزی حرف تہجی کے مطابق G اور S ان حرف کے درمیان کتنے حرف ہیں بہت آسان ہے G اور S کے درمیان کے تمام الفابیٹ کاؤنٹ کرنا ہے اور لکھنا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you so much for watching امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمیننگ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ساتھی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ آپ کے سکولرشپ کے امتحان بہت قریب ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اس لئے ان کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے سوالات کی مشک کرتے رہیے سوالات دھیان سے پڑھئے پھر حل کیجئے تو best of luck for your exams اب انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد آگے آنے والے تمام نئے ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجھ سے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بیل کے جو آئیکن دیا ہے اس پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور اچھے اچھے سکولرشپ کی ویڈیو ملتے رہے تو چلیے اللہ حافظ اب ایک اور نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے آپ اسے دو بارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی ٹیکس بک ضرور رکھئے تاکہ آپ کو تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ